بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے دوستو آج ہم بنا رہے ہیں بہتی کم مسالوں کے ساتھ اور بہت جھٹپٹ بننے والی وائٹ کڑاہی چکن کی وائٹ کڑاہی ہے اور بہت جلدی بہت جھٹپٹ بن جاتی ہے چلی آئیے اس کو بنانا شروع کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں یہاں پہ میں نے تین سے چار ٹیبل سپون آئل کے اپنے برطن میں اپنے پتیلے میں ڈال لی ہیں اب میں دو عدد درمیانے سائز کے پیاز لے کے ان کو چوب کر لوں گی اور اس اپنے کڑاہی کے اندر اس پیاز کو چوب پیاز اس کو اس میں ڈال دیں گے یہ دیکھئے تین سے چار ٹیبل سپون میں نے آئل کے ڈال دی ہیں اب ہم اس میں چوب پیاز اس میں ایڈ کر دیں گے آئل اس میں کم اس لیے ڈالا جاتا ہے کیونکہ بعد میں اس میں کریم بھی ایڈ کی جاتی ہے تو پھر یہ بہت ہیوی سی ہو جاتی ہے اس طرح یہ اتنی ہیوی نہیں ہوتی یہاں پہ میں نے جو پیاز تھا جیسے اس نے اپنا کلر چینج کیا ہے ہلکہ سا سوتے ہوا ہے تو اس میں میں نے لہسان اور ادھرک کا چمچ ایک ایک پیسٹ ایک ایک نمہ ڈال دیا ہے لہسان ادھرک کا پیسٹ ایک ایک نمہ اس میں میں نے ایڈ کر دیا ہے اور یہاں پہ میرے پاس تقریباً 1 کےجی چکن ہے 1 کےجی سے تھوڑا سا زیادہ تھا 1 کےجی چکن ہے اب اس کو ہم نے اس کے اندر ڈال لیا ہے اور اب ہم اس کو جو ہے بہت کھٹی تھی اس میں بلکل بابلز بان رہے تھے اتنی زیادہ یہ کھٹی رہی تھی یہ ڈال دی ہم نے اس کے اندر اور اب ہم اس کو اس دہی کے ساتھ پکنے دیں گے دہی اس کے اندر ہم نے ڈال دی ہے اور ہم نے لیسن پیاز اور ادھرک بھی اس کے اندر ڈال دیا ہے اب اس کے اندر جو ہمارے تھوڑے سی سپائسیز ہے وہ ہم ڈالیں گے جس میں یہاں پہ سب سے پہلے میں زیرہ ڈال رہی ہوں پھر اس کے اندر وائٹ پیپر ڈالوں گی یعنی کہ سفید مشکہ ایک ٹیبل سپون اور ساتھ میں کالی مچ آدھا ٹیبل سپون اور نمک ہسپے ذائقہ ڈالیں گے آپ سفید مچ ضرور ڈالیے گا سفید مچ کے ساتھ ہی اس کا اوریجنل اور اصلی ٹیسٹ آتا ہے اس کا ہی ایک تیکھا سا ٹیسٹ ہوتا ہے جو وائٹ کڑائی میں اچھا لگتا ہے اور اس کے ایک بہت پیاری سی خوشبو ہوتی ہے یہ دیکھیں ہم نے سارے مسائل اس میں ڈال دیئے ہیں اور ابھی اس میں وائل آنا شروع نہیں ہوا اب اس کے سائیڈوں سے ہلکہ ہلکہ پکنا شروع ہو گیا اور اس کو میں نے کور کر دیا ہے اور تقریباً پندرہ سے بیس منٹ کے لیے ہم اس کو درمیانی آگ پر کور کر دیں گے اس کے بعد جب ہم اس کو دیکھیں گے یہ دیکھیں ہم اس کا کور اتاریں گے تو پانی خوشک ہو چکا ہوگا اور جو ہمارا آئل ہے وہ سیپرٹ ہو رہا ہوگا یہ دیکھیں آئل جو ہے چکن نے چھوڑ دیا ہے اب اس کو ہم تیزہ آنچ پر اچھی طرح سے کور کر لیں گے یہ دیکھیں سارا پانی خوشک ہو چکا ہے اور جو ہمارا آنچ چکن ہے اس نے آئل چھوڑ دیا ہے اب اس میں کچھ سبز مچے چار سے پانچ سبز مچے جو ہیں وہ میں کٹ کر کے اس میں ڈال دوں گی اور ساتھ ہی ساتھ اس میں جو ہم کریم ڈالیں گے آپ چاہیں تو پیکٹ والی کریم بھی ڈال سکتے ہیں لیکن میں اس میں پیکٹ والی کریم نہیں جو عام ہمارے گھر میں دودھ کے اوپر بلائی آتی ہے وہ والی کریم ڈال لوں گی میں نے یہاں پہ اس میں ایک کپ پانی بھی ایڈ کر دیا ہے اور ساتھ میں ایک کپ کریم بھی ایڈ کر دیا ہے اب کریم اور پانی یہ مل کے اس کے ساتھ ہم اس کو پکائیں گے تقریباً پانچ منٹ کے لیے اس کو دوبارہ سوپر سے کور کر دیں گے بہت زیادہ دیر ہم نے اس کو نہیں پکانا کیونکہ زیادہ در بکائیں گے تو جو ہماری کریم ہے وہ آئل میں چینج ہو جائے گی تو پھر اس میں کریمی ٹیسٹ نہیں رہے گا یہ دیکھیں اب اس کو اچھی طرح سے مکس کر کے کور کر دیں گے اور تقریباً پانچ منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے پانچ منٹ کے بعد ہماری جو وائٹ کڑاہی ہے وہ ریڈی ہو چکی ہوگی اور اس کو ہم سب کر لیں گے اب ہم اس کو پانچ منٹ کے بعد اس کا ڈھکن اٹھائیں گے اور آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پھر ہمیں پانچ منٹ ہو چکی ہیں اب ہم اس کا کور ہٹاتے ہیں یہ دیکھیں ہماری وائٹ کڑاہی زبردست سی وائٹ کڑاہی جو ہے وہ ریڈی ہو چکی ہے اس میں کو ہم نے کوئی بہت زیادہ مسائل لے بہت زیادہ سپائسیز نہیں ڈال لے اور اس میں ہم نے سمپلی گھر کی کریم ڈالی ہے بہت ہی لو بجٹ میں بننے والی ہے آپ چاہیں آپ ڈائٹ پہ ہیں تو آپ اپنے لیے الگ سے نکال لیں اس میں کریم نہ ڈالیں کریم کے بغیر آپ اس کو انجوائے کریں تب بھی یہ بہت اچھی لگے گی ہماری وائٹ کڑاہی جو ہے بلکل ریڈی ہے چلی آئیے اس کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں اور آپ بھی ضرور اپنے وائٹ کڑاہی ٹرائی کیجئے گا اور ہمیں بتائیے گا کیسے بنی اور ہمارے چینل پہ بہت سی ویٹ لوز کی ریسپیز ہیں آپ ان کو ضرور فالو کیجئے گا اور اپنے فیڈ بیک سے اگاہ کیجئے گا